ایڈوکیشن سے ویلیٹر تمام تابع اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ ساتھ کی بیل کے ایکن کو پیس کیجئے تک کہ اب آپ تک مصول ہوسکے بسم اللہ الرحمن الرحمہ والسلام علیکم برایeken الیکیونٹس ایمڈی کے حادم ریزلٹ کے حوالے سے بہت ہی بھائی اپڈیٹس سامنے آرہی ہے پی ایم سی نے جو اوفیشلی طور پر ریزلٹ اناؤنس کرنا تھا وہ نو اکٹوبر کا اناؤنس کرنا تھا اور نو اکٹوبر کے مطابق آج جو ہے وہ ویزلٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ایم سی کے خلاف طلبہ کی طرف سے جو ہے وہ بہت سی شکایات محصول ہوئیں طلبہ نے جو ہے وہ کافی زیادہ احتجاج اور مظاہرے کیے جس کے بعد پی ایم سی نے جو ہے وہ ٹھلڈ پارٹی سے پوسٹ اگزام انالیسز کروا ہے جس کی بیس پر سٹورنٹس کی مارکس کی جو ہے وہ ڈیوین کی گئی مگر اب جو ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ سامنے آ رہا ہے وہ گریس مارکس کے ساتھ آ رہا ہے پوسٹ اگزام انالسز کی بیس پر سٹورنٹس کو جو ہے وہ گریس مارکس مل رہے ہیں کسی سٹورنٹ کے دس مارکس انکریز ہو رہے ہیں کسی کے پندرہ کسی کے بیس اور کسی کے پچیس تک بھی انکریز ہو رہے ہیں 20 سے 25 تک جو نمبر ہیں یہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مل رہے ہیں یعنی جن سٹوڈنٹس کے 160 اور 170 کی رینج میں مارکس تھے اب ان طلبہ کے جو مارکس ہیں 181,190 سے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس طرح ریزلٹ جو سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا آ رہے ہیں اور طلبہ کی شکایات بھی کم ہوتی جا رہی ہیں اگر ہم بات کریں ایم ڈی کیٹ میریٹ 2021 کی کیا یہ ڈیکریز ہوگا یا پھر ہائی ہوگا جس طرح سٹوڈنٹس کو گریس مارکس مل رہے ہیں تو اس بیس پر جو میریٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا کیا ان گریس مارکس کی بنیاد پر پی ایم سی کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوگا یا نہیں طلبہ اپنے اتجاجی مضائرے ختم کریں گے یا نہیں آپ لوگوں نے کمنٹ میں جا وہ ضبور بتانا ہے اللہ حافظ